اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمانے والا ہے میں زہیر السلام علیکم میں اپنے سبھی ویورز کا اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں استقبال کرتا ہوں آج میں آپ کو اکسیر محبت اکسیر محبت محبت کا ایک ایسا عمل اکثر لوگوں کو بڑی شکویں ہیں بڑی شکایتیں ہیں کہ وہ لڑکا بھی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے گھر کے کچھ افراد بھی راضی ہیں لیکن باقی لوگ اس رشتے سے راضی نہیں ہیں یا لڑکا وہاں شادی کا خواہش مند ہے اور لڑکی والے اپنی بیٹی دینے کے لئے رضا مند نہیں یا کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی ایک افراد ناراض ہے اس لئے رشتے میں خسارہ ہو رہا ہے رکاوٹ آ رہی ہے رشتہ تیہ ہو جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے اگر کسی جگہ ایسے معاملات درپیش آتے ہیں کہ رشتے میں لوگ حائل ہو کر ان رشتوں میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں یا لڑکی والے لڑکی دینے کو راضی نہیں یا لڑکے کے گھر آنے کے لوگ راضی نہیں ہیں جب لوگوں کے دل ایک دوسرے سے متفرق ہو جدا گانا ہو تو ان لوگوں کو راضی کرنے کا عمل کہ کسی رشتے کا پیغام دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اس عمل کو پڑھ دیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی یعنی برائیڈ اور گروم دونوں طرف کے افراد راضی ہو جائیں اور اس شادی کے لیے بخوشی اس شادی کو تیہ کر لیں اور منقد کر کے ان لوگوں کی شادی ہو جائے ایسے لوگ جن کے گھر کے لوگ راضی نہیں یا گھروں میں آپ سے نائی تفاقی ہیں ان کے لیے آج میں ایک بہتر اور بہترین ایک عمل بتا رہا ہوں اس عمل کو کرنے کا سب سے بہتر وقت ہے کہ شروع چاند کی تاریخوں میں کیا جائے تھوڑا بہت صدقہ دیں نمازوں کی شدت سے پابندی رکھیں پران مجید کی تلاوت روز کریں اور بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں کے گھر والے شادی کے لیے رضا مند ہوں گے اور بہت ہی امن و امان سے ایک دوسرے کی محبت پروان چڑھ جائے گی بعد نماز عشاء بعد نماز فجر پڑھنا ہے اول تین مرتبہ درود ابراہیم تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور ساتھ ہی تین سو مرتبہ یا ودودوں پڑھیں تین سو مرتبہ یا ودودوں پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آقائدو جہاں سرور کونین ختم الانبیاء المرسلین کے وسیلے سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں طرف کے سارے فریقوں کو راضی بھی کر دیں اور سب کے دلوں کو محبت سے جوڑ دیں اور میرے اس رشتے میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ بڑا کارساز ہے وہ بڑی رحمتوں والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد ضرور پورے ہوں گے یہ ایک بہترین عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کے لئے کسی متمام نیت یعنی شادی کے خواہش مند جتنے بھی حضرات ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے اور کسی اور کاموں میں استعمال کرنے کے لئے اگر کوئی شخص کوشش بھی کرے گا تو یقیناً بہت سا خسارت دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو بامراد و کامیاب کرے اور ہم سب کو آفات و بلہیات سے محفوظ رکھیں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ